اسلام علیکم کسی بھی پرسن کا ریسپونس ہے کسی کے رییکشن کے ریزلٹس میں جو ریسپونس ہوتا ہے اس کو ہم بیہیوئر بولتا ہوں یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم چائلڈ بیہیوئر کی بات کر رہے ہیں چائلڈ بیہیوئر ڈیویلپ مین کے بچے جب بھی سوسائٹی میں ریسپونس کریں تو ان کا ریسپونس کیا ہو ریسپیکٹیو ہو وہ گوڈ بیہیوئر کریں ان کا ریسپیکٹیو گوڈ بیہیوئر میں کسی اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ہو جائیں تو ان کا بیہیوئر گوڈ ہم بچوں کو ڈیفرینٹ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں فرصہ پر جب بچے صبح آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم وہ لائن میں آ رہے ہوتے ہیں اسمبلی میں جب وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو وہ کیا ہوتے ہیں ایک لائن میں وہ کلاسز میں ہم ان کو بھیجتے ہیں وہ لائن میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی آف ٹائم ہوتا ہے اگر ٹیچر موجود بھی ہے تو بچے جو ہیں لائن بریک کرتے ہیں ان کو بھاگ دور کی پڑی ہوتی ہے وہ بس عوضہ مچاتے ہیں اور ان کو بس جانے کی ہوتی ہے تو یہ جو ہے بیہیوئر میں سمودھنیس نہیں ان کے بیہیوئر میں سمودھنیس لانا یہ ہی بیسیکلی پرپس ہوتا ہے تو ایسا ٹیچر کیا کیا رول ہے ان کے بیہیوئر کو کس طرح جو ہے اچھا کیا دا سکتا ہے رہا ہے اس کا بھی ایک الگ مادل بنا ہے اور اس کو شو کروائے اس سے کیا ہوگا ان کو بے شک مارکس دے دیں اسے سٹوڈنٹس میں تھوڑا پیشن ہوگا کہ ہم مارکس ملے گے تو ہم نے اچھا بیہیوئر کر لیں ہم نے بچوں کو یہ چیزیں بار بار سکھانی ہیں ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جب آپ نے گھر جانا ہے اسلام کرنا ہے جب آپ نے گھر سے آنا ہے اللہ حافظ بولنا ہے جیسے کلاس میں کوئی ٹیچر آئے تو آپ نے کیا کھڑے ہو جانا ہے ٹیچر کی سکت میں تو کافی چیزیں جو ہے ہم نے بچوں کو یہ سکھانی ہے تو ہر ائر ہر مطلب کہ ان کو بار بار ہی چیزیں ہم نے ان کو سکھانی ہے ہم ہمارے پاس کیا ہے ہم کیا سٹیپ لے سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس کا جو بیہیوئر ہے وہ امپروو ہو جائے اس میں پس سٹیپ ہے ہمارے پاس تیک پاس ہم کوئی بھی سٹوڈنٹس جو ہے اس کا بیہیوئر اگر بھوٹ نہیں ہے تو ہمیں فورن ایکشن ہی لینا چاہیے ہمیں رک جانا چاہیے ہم نے کہنا جی میں سن رہا ہوں اس کا یہ میں نوٹ کر رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں یہ ہے لیکن فورن ایکشن نہ لیں اب ہم نے کیا ریکمونائز کرنے ہے روٹ کالز کہ سٹوڈنٹس کے جو بیہیوئر کی وجہ کیا ہے اکیڈمی جو ان کے ریزنز ہیں سٹوڈنٹس کے بیہیوئر سمجھ نہیں آرہی تو اس وجہ سے ان کا بیہیوئر ہے تو روٹ کالز کو کیا کرنا ہے ان کو یہ ہم نے بیگو گنایز کرنا ہے ان کے بیہیوئر کی ریزنز کیا ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے اپنے رولز جو ہیں ایکسپلین رولز کلیرلی رولز کو کلیرلی ایکسپلین کر دینا ہے کہ آپ لوگوں نے کام جو ہے اپنا مکمل کرنا ہے ہمارک آپ نے کر کے آنا ہے اس کے بعد کلاس کے دورا کام کے دوران باتیں نہیں کرنی تھا ہم اس طرح ایک لیسٹ میں آکے جب دسپلین کر دیتے ہیں تو وہ ان کو بار بار پریکٹس کرواتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اس سے بھی ان کا بیہیوئر جو ہے وہ بھی سموث ہو جاتا ہے پریز اینڈ پوزیٹیو بیہیوئر پریز پوزیٹیو بیہیوئر اس سے کیا تو سٹوڈنٹس کا بیہیوئر اچھا ہوتا ہے ہم پریز کرے ان کا اپریشیئیٹ کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو بھی ہوتا ہے کہ اسی اپریشیئیٹ مل رہی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے تو وہ بھی ان کا بیہیوئر بھی اچھا ہو جاتا ہے پریکٹس یہ ہی پہلے بات ہوئی ہے کہ پریکٹسنٹس کو بار بار چیزیں سکھائیں ان کو کلیر کریں کہ آپ نے اگر جو ہے کام اپنا مکمل کر کے آنا ہے ہمارک آپ نے کر کے آنا ہے سارے بچوں نے اس کے بعد آپ نے کام کے دوران باتیں نہیں کرنی کسی ایک چیزیں ہوتے ہیں یہ بچوں کو ہم نے سکھانی ہوتی ہے